بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سولن میں سرکاری کرمچاری کے ساتھ ایک گریب ویکتی کی اتنی زیادہ کہا سنی ہو گئی کہ مہنتی گریب کی جبرن ریڈی تک اس نے اٹھوا دی سولن اسپطال کے سمیپ 28 ورشوں سے لائسنس لے کر دھرم راج کا گریب پریوار ریڈی پر چائے بیچ کر جیسے تیسے گجارہ کر رہا تھا سب انہیموں کا پالن بھی دھرم راج دورہ کیا جا رہا تھا بس اس کی گلتی ہو گئی کہ اچھ رسوکدار سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ اس کی ان بن ہو گئی جس کا کھانے آ جا اس کے پورے پریوار کو بھگتنا پڑ رہا ہے اچانک آمدنی کا جریہ ختم ہو جانے سے سارے پریوار کے ماتھک پر چنتا کی لکی رہے ہیں اور یہ گہری ہوتی جا رہی ہیں پریوار کا رو رو کر برا حال ہے اب انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اپنا دکڑا کس کے پاس روئے ہیں سولن میں سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ گریب کی بگڑی تو مہنتی گریب کی جبرن ریڈی ہی چکوا دی سولن اسپطال کے سمیپ 28 برشوں سے لائسنس لے کر دھرم راج کا گریب پریوار ریڈی پر چائے بیچ کر جیسے تیسے گزارہ کر رہا تھا سبی نیموں کی پالنا دھرم راج دارہ کی جا رہی تھی بس اس کی گلتی یہ تھی کہ کچھ رسوکدار سرکاری کرمچاریوں کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی اور جس کا خامیازہ اس کے پورے پریوار کو بھوکت نہ پڑا اجانک آمدنی کا جریہ ختم ہو جانے سے سارے پریوار کے ماتے پر چنتہ کی لکیریں اور بھی گہری ہو گئی ہیں پریوار کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر بے اپنا دکڑا کس کو جا کر سنائیں اس موقع پر روش جتاتے ہوئے دھرم راج اور اس کے پریوار نے کہا کہ بے نیمہ انسار لائسنس لے کر پچھلے 28 ورشوں سے ریڈی چلا کر اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر رہا تھا لیکن آج اس کی ریڈی ہٹوا دی گئی ہے جس کی بجہ سے اس کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اس نے پردیش سرکار سے نیائی کی گوہار لگائی ہے اور یہ بھی چیتابنی دی کی اگر اس کی حالت پر سرکار دھیان نہیں دیتی ہے تو اس کے پاس آدم ہتیا کرنے کے سبائی کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا ہماری ریڈی ہے یہاں سے سرکاری بیلک بٹے گئے کل کوئی پروپٹی بنے گا کچھ بھی ہوگا ہم خود ہی ہر جگہیں یہاں سے کئی ہماری جگہیں دھوٹ لے گئے رہنے کے لیے جب تک کچھ نہیں بنا تو روٹی روٹی کمائیں تو دو کھائیں تو یہاں پر کیا پرسانی رہی ہو رہی ہے کیا کرے گے ہمیں بھوکھا مرے گئے نہ تو پیٹرول چھوی کے آگ لگا کہ مر جائے گئے یہاں پر سرک میں کیا کرے گے یہاں سے روٹی کماتی چاہے پانی کے دھاندہ کرتی یہاں سب کو ڈی سی صاحب میری لی کے دے دیا جاؤ کماؤ کھاؤ جی آپ کو بچے پالو جی یہاں سب کو یہ روز پروز بولتا ہے یہاں سے روٹی گریب آجمی کا دھرم راج کے یہاں سے اٹھاؤ جی یہ بتاؤ ہم دو بچے لے کے کہاں جائیں آپ ہم کے بتاؤ ہم کا جائی سے جائی کہا بہی اس موقع پر نگر پرشت کے ادھیکاری دیپ راج ہنس نے بتایا کہ شکایت کے تو یہ تاظ دنبر کارکرم پھر حاضر ہوں گے نئی گتی ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے ایچ ٹوڈے کے ساتھ نمشکار